موسیقی دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کرن مہرہ اور نیشہ کے بیچ انبن کی خبریں کافی پہلے سے ہی آ رہی تھی لیکن ایک انٹرویو میں کرن نے ان ساری خبروں کو نیرادھار بتایا تھا کرن نے پانچ سار نیشہ کو ڈیٹ کرنے کے بعد ان سے سال دو ہزار بارہ میں شادی کی تھی دونوں پیشے سے ایکٹر ہی ہیں کرن کو ان کے فینز نیتی کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں لمبے سمیے تک کام کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کرن مہرہ کا جنب دست سپتمبر نائنٹین نیٹی ٹو پنجاب کے جلندر میں ہوا تھا انہوں نے نفٹ سے فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کی پہلے اس کے بعد وہ ایکٹنگ میں کریئر بنانے کے لیے ممبئی چلی آئے ممبئی جاتے ہی کرن نے سیریلز یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کام کرنا شروع کر دیا تھا ان کو بہت جلدی یہ سیریل مل گیا ان کا پہلا سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے رہا اور یہ سپر ہٹ رہا اس شو کے بعد انہوں نے گھر گھر میں نیتی کے نام سے خود کو مشہور کر لیا کرن نے ٹی وی ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ میں بھی کام کیا ہے ان کی پہلی فلم لف سٹوری ٹوئنٹی ففٹی تھی جنہوں نے اس فلم میں انہیں عدیق پسند نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد وہ کچھ گینی چونی فلموں میں ضرور نظر آئے انہیں ٹی وی ایکٹر کے طور پر اب زیادہ جانا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرن مہرہ اور نیشہ کی ملاقات سال دو ہزار آٹھ میں فلم ہستے ہستے کے سیٹ پر ہوئی تھی اس فلم میں کرن مہرہ بطور سٹائلیسٹ کام کر رہے تھے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کرن مہرہ فیشن گریجویٹ بھی ہیں نیشہ کو دیکھتے ہی کرن مہرہ کو ان سے پیار ہو گیا تھا کچھ سالوں تک ایک دوسری کو ڈیٹ کرنے کے بعد دونوں نے سال دو ہزار بارہ میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا نیشہ اور کرن کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے جس کا نام کوش ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی نیتا کرن مہرہ ٹی وی کی دنیا کے سب سے لوگ پیرے ناموں میں سے ایک آتے ہیں جو سب سے لمبے سمیں تک چلنے والے ٹی وی شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں نیتک کی مکھے بھومکا میں رہے ان کے ساتھ لیگڈ رول میں ہینا کھان تھی انہوں نے اکشرا کا رول نبھایا تھا کرن نے بگ باؤس ٹین میں بھی بھاگ لیا تھا اور نیشہ کے ساتھ نچ بلیے فائیب اور کچن چیمپین فائیب میں بھی وہ حصہ بنے تھے اب جو یہ خبر آرہی ہے یہ کافی دھربا کے بھون ہے اس پوری خبر کو لے کر آگے کیا اپ ڈیٹ آتا ہے یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا فیلحال کے لیے دیجئے اجازت نمشکار